بی جے پی کا مسلم مطر عبیان شروع ہونے والا ہے اب مسلم دلوں میں کتنا آبارتی انتا پارٹیز کے ذریعے جو جگہ ہے وہ بنا پائے گی یہ دیکھنا سب سے ماتپون ہوگا اس کے علاوہ لوگ سبھا سیٹوں پر بی جے پی نے مسلم مطر بنانے کے جو رننیتی بنائی ہے یہ بی جے پی کا لپر سنکھیک موچہ اس ابھیان کے تحت اب مسلم علاقوں میں سیٹوں کی پہچان کر چکا ہے اب ایسے میں یہ دیکھنا ہوگا کہ مسلم مطروں کے بہانے بی جے پی کیا دوہزار چوبیس میں مسلم سمدائی کے بیچ میں اپنی پیٹ بنا پائے گی تو دراصل بی جے پی دیش بھر میں مسلموں کے ساتھ جن سمپر کا بیان کر رہی ہے تاکہ پارٹی کے ساتھ مسلمانوں کو بھی جوڑا جا سکے اب گاؤں گاؤں اور گھر گھر جا کر کے ابھیان کے ذریعے مسلموں کے گھر گھر جا کر کے کند سرکار کی نیتیاں یوجنائیں اور کاریوں سے ان کو افغد کروایا جا رہا ہے اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو مطر بنانے کی بھی رننیتی بنائی گئی ہے جس میں سبھی اس طرق کے مسلموں پر فوکس کیا جائے گا اب ہر بیدھان سبھا شیطروں لوگ سبھا شیطر میں ایسے تمام مسلم سمدائے کے لوگوں کو جو کی بی جے پی صدس سے کے ساتھ ساتھ کانگریس اور دوسری کسی پارٹی میں ہیں ان سبھی کو مسلموں کو بی جے پی سرکار کی نیتیوں سے روبرو کروائیں گے تاکہ ہی دوہزار چوبیس میں مسلم ووٹ بینک پہ مجبوط پکڑ بن سکے دیکھیں لکنو سے سمبادہ تھا ابھی شیخ سنگھ کی یہ خاص ریپورٹ دوہزار چوبیس کے لوگ سبھا چناؤ کے مددے نظر سب سے زیادہ سیٹوں والے پردیش یعنی اتر پردیش میں مشن اسی میں سے اسی کے لکش کو لے کر بھارتی جنتہ پارٹی نہ صرف ویعاپک تیاریاں کر رہی ہے بلکہ ایک سماج جو ہمیشہ سے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ایک ایسے سماج کے طور پر رہا جس کا ووٹ کا آش ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے امید میں نہیں رہا کبھی اور اب اس سماج کو یعنی خاص طور پر علب سنگھیک سماج کو بھارتی جنتہ پارٹی خاص طور پر ساتھ جوڑنے کا ایک بڑا بھیان شروع کر رہی ہے مسلم مطر بنا کر پورے پردیش بھر میں خاص طور پر علب سنگھیک سماج کے لوگوں کو بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ جوڑا جائے گا کس طرح یوجناوں کا لاب انہیں مل رہا ہے اتر پردیش سرکار کا علب سنگھیک کلیان ویبھاگ کیسے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ یعنی مسلم چھاتروں کو بچوں کو کیسے اچھ شکشہ اور نہ صرف دینی تعلیم بلکہ جو ٹیکنیکل ایڈکیشن ہے اس کی طرف بھی کیسے آگے بڑھا رہا ہے یہ ساری جانکاریاں ان تک دے گی اور ساتھی ساتھ بڑے پیمانے پر اتر پردیش میں مسلم سماج کو ساتھ جوڑنے کا ایک بڑا پریاس اس مسلم مطر ابھیان کے تحت کیا جائے گا دیکھنا ہوگا آنے والے وقت میں یعنی لوگ سبح چناؤں میں یہ ابھیان کتنا کارگر ساویت ہوتا ہے اور الڈسنگشک سماج کا ووٹ کس طرح آنے والے وقت میں بھارتی جانتہ پارٹی کی طرف رکھ لیتا ہے کیامرامین دیپک کے ساتھ اب شیق سنگھ انڈیا نیوز لخنا تو ہی اس مددے پر بی جے پی اور کانگریس پارٹی کی اور سے کیا کچھ کہا گیا ہے آئی آپ کو سنو باتیں بھارتی جانتہ پارٹی کے خلاف ایک فیک پروپیگنڈا ایک نیرےٹیو لگاتار بنایا جاتا رہا کہ بھارتی جانتہ پارٹی مسلموں کی حیط ایسی نہیں ہے لیکن پردھان منتری جی نے سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کیول کہا نہیں بلکہ تنتر میں اس منتر کو لاغو کر کے دکھایا آج جو وکاس کی یوجنہ ہے ان میں سب کو ساتھ جوڑنے کا کام کیا ہے اور اسی بھی بھارتی جانتہ پارٹی کا سنگھن بھی جہاں سا دینا بھارتی جانتہ پارٹی کی پرامپرہ بن چکے جس طریقے سے پندرہ لاکھ روپے دینے کی بات کی تھی دو کرون روزگار پرتی رشد دیں گے کسانوں کی آئے دوبنی کر دیں گے گیس سلینڈر چار سو کا جو کاؤنگری سرکار میں تھا اور سستہ کر دیں گے بے روزگاری دور کر دیں گے اسی طریقے سے مسلموں کو بھی جھازہ دینے کی تیاریاں ہیں تکہ بی جے پی صرف اور صرف اپنے چنندہ ادھیوپتی مطروں کے لیے کام کرتی ہے نہ وہ کسی جاتیور کے لیے کام کرتی ہے پچھڑے پریسان دلیتوں پر اتیاجار ہو رہا ہے یوہوں کو کس طریقے سے پیٹا جارہا ہے روزگار مانگنے کے نام پر تو کھل ملا کر کے اب دو ہزار چوبیس میں چونکہ وقت زیادہ نہیں ہے اس لئے آپ بھی اس طرح کی جو قواعد ہیں اس پر اس طرح کے پولٹیکل ریاکشن آ رہے ہیں لازمی اور وہ آپ سن رہے ہیں کہ ایک دوسری کے اوپر جھم کر اس طرح کے آروپ رتی آروپ بھی ہیں لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو کام کر رہی ہے یا پھر جس کام کی آدھار پر اب وہ مسلم مطر بنانے کی بات کہہ رہی ہے اس میں اس کو کتنی سفلتہ ملتی ہے اور اس کے پولٹیکل جو پرینام ہے وہ کیا ہوں گے آج اسی پر چرچہ کرتے ہیں ابھی دو مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں پہلے ان کا پریچے آپ کے ساتھ کرواتے ہیں اشوک پانڈے جی ہمارے ساتھ جڑے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے اشوک پانڈے جی سواگت ہے آپ کے ساتھ چرچہ میں علی آریف ہمارے ساتھ جڑے ہیں پروکتہ ہیں مسلم لیک کے علی آریف جی آپ کا بھی سواگت ہے اور دو سہیوگی بھی میرے ساتھ میرے جڑے ہوئے ہیں ابھی شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں لکھنو سے اور رنکی ہمارے ساتھ آگرہ سے جڑے ہوئی ہیں اشوک جی سب سے پہلے آپ کے پاس میں آتا ہوں کیونکہ یہ جو مسلم مطر بنانے کی بات یا مسلم مطر بنانے جانے کا یہ جو ابھیان آپ لوگ شروع کر رہے ہیں اس کے پیچھے کیا ہے کیونکہ ہم لوگ سماجوادی پارٹی کو جب سنتے ہیں یا اخلی شادب کو سنتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بھائی دیکھیں پی ڈی اے ہے این ڈی اے کا توڑ یہی پی ڈی اے تو کیا اس میں سے اے الگ کرنے کی ایک قواعد ہے مسلم مطر اس کو کیسے دیکھیں ہم لوگ اشوک پانڈے جی آواز مل رہی ہے آپ کو میری اشوک پانڈے جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے چلی اشوک پانڈے تک شاید میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے یہ علی عارف میں آپ کے پاس آتا ہوں یہ مسلم مطر بنانے کی بات ہو رہی ہے کیسے اس کو آپ دیکھتے ہیں علی عارف آپ سن پا رہے ہیں مجھے چلی مجھے لگتا ہے شاید میرے دونوں مہمانوں تک میری آواز نہیں پہنچ رہی ہے اس کو طرح صحیح کروائیں اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کا رکھ کروں گا لیکن اس سے پہلے میں ابشیک کا رکھ کر لیتا ہوں یہ مسلم مطر بنانے کے جو قواعد ہے کیونکہ ہم لوگ اخلیش عادب کو سنتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نڈیا کا توڑ تو بھائی پی ڈی اے ہے تو کیا اس پی ڈی اے میں سے ایک او ایک الگ کرنے کی قواعد کے طور پر دیکھیں یہ مسلم مطر کیا ہے اپ ڈیٹ کریں ابشیک فیس بک پہ چک کرو نہیں ڈالا تو مسلم مطر بنانے کی قواعد آپ کو بتا دیں کہ شروع کر دی گئی ہے اور اب مسلم مطر بناتے ہوئے یہ جو ابھیان شروع کیا جائے گا اس میں کتنی سفلتا ملے گی یہ تو خیر بھوشے کے گرت میں ہے لیکن یہ ہے کہ پولٹیکل پارٹیاں اس طرح سے ابھیان چلاتی ہیں اور چناب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو قواعد ہیں وہ کافی تیز ہو جاتی ہیں حالانکہ الپسنکھیکوں کو جوڑنے کی جو کوشش ہے وہ بھارتی انتہ پارٹی لگاتار کرتی رہی بھارتی انتہ پارٹی حالانکہ اپنے سلوگن میں تو یہ بھی کہتی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کے وشواس کی ہم بات کرتے ہیں اور اسی کڑی میں آپ دیکھیں کہ جو یوجنائیں ہیں اس کو انتیم ویکتی تک کیسے پہنچایا جائے اور بھارتی انتہ پارٹی تو دعویٰ یہ بھی کرتی ہے کہ جو یوجنائیں جن کلیان کاری چلائی جا رہی ہیں کینڈر کے اسطر پر اس کا جو سروادھک لاب ہے وہ الپسنکھیک ورگ کو ہی ملا ہے تو اس لیے مسلم اتر کے ذریعے ان یوجناؤں کو اور بہتر طریقے سے کیسے پہنچایا جا سکتا ہے اس پر فوکس کیا جا رہا ہے تو دوہزار چوبیس کا ایک طریقے سے آپ دیکھیں گے تو جو پلان ہے وہ پوری طرح سے تیار ہو چکا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتی بلکل اسپشت ہے کہ اپنا جو کام ہے اس کو لے کر کے جنتہ کے بیچ میں جانا ہے جو ووٹ بینک کبھی تک بھارتی جنتہ پارٹی کا پارمپرک طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے حالانکہ بھارتی جنتہ پارٹی دعویٰ کرتی ہے کہ بہت سارا مسلم ووٹ اب ان کو ملتا ہے اس کو اور بہتر کرنے کی کہیں ایک کوشش کے طور پر یہ مسلم مطر اس طرح کی جو یوجنا ہے اس کا آگاز ہو رہا ہے لیکن اب اس کا فائدہ کتنا ہوگا لوگ سبح چناؤوں میں اس کا کیا جو اثر ہے وہ دیکھنے کو ملے گا انہ جو پکشی پارٹیاں ہیں وہ اس کا جو کارٹ ہے یا اس کا جو توڑ ہے وہ کیسے نکالیں گے اور کیا مسلموں کو واقعی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور بہتر طریقے سے جوڑ پائے گی یہ آج تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں گے کیونکہ دوہزار چوبیس کا جو پلان ہے وہ ایک طریقے سے تیار ہو چکا ہے کوشش کرتے ہیں ایک بار پھر سے جارہا باتشیت کرنے کہ اشوک پانڈی جی ہمارے ساتھ بھارتی انتہ پارٹی کے پروکتہ جڑے ہوئے اشوک جی آپ سن پا رہے ہیں مجھے اشوک جی آپ کو میری آواز مل رہی ہے تو دیکھیں ہم کوشش کرنے برابر باتشیت کرنے کیونکہ یہ بہت مہتوکون ہے دوہزار چوبیس کے چنابوں میں چونکہ یہ وقت اب زیادہ نہیں ہے تو ایسے میں اب یہ جو نئے نئے پلان یا جو نئے نئے قواعد دکھ رہی ہیں اس کے معنی دسل کیا ہے یہ خیر بھارتی انتہ پارٹی اور بہتر طریقے سے بتا پائے گی تھوڑا ہم ان کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش اور کریں گے لیکن اگر فوری طور پر اگر آپ اس کو دیکھیں گے یا سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہ صاف طور پر ہے کہ مسلم مطر بنانے کا جو مقصد ہے وہ اس کے پیچھے یہی ہے یا جو یوجنہ ہے یا جو یوجنہ ہیں کندر کے سطر پر چل رہی ہیں اس کا لاب کس طریقے سے مل رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ البسنکھیک ورگ کو اور کیسے جوڑ سکتے ہیں بھارتی انتہ پارٹی کے ساتھ یہ اس کی قواعد کے طور پر دیکھ رہا ہے ایک بار کوشش کرتے ہیں رنکی آپ سن پا رہی ہیں مجھے رنکی آپ کو میری آواز مل رہی ہے ہاں 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 رنکی یہ جو الفسنکھیک مطر یا مسلم مطر ابھیان جو شروع ہو رہا ہے بھارتی انتہ پارٹی کا کیا تیاری ہے وہاں پر آگرہ کے اندر اور اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں وہاں پر گراؤنڈ پر دیکھیں آپ کو آیوز ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جو دوہزار سوہویس کو لے کے بھارتی انتہ پارٹی کی محلہ موٹ اور مسلم پریواروں سے جا کر وہ اپنا بھروز ان سے کانٹیکٹ کر رہی ہیں ان کے پاس پہنچ رہی ہیں جن کے بورڈ نہیں بنے ہیں ان پورا پروسس سمجھا رہی ہیں اور یہ ان کا اتنا بھی نہیں اتنا ان کا کہنا ہے کہ سناؤں کے لیے نہیں وہ پہلے سے ہی محلاؤں کے سمجھ لگاتار کرتی آئی اور یہی بجائے کہ محلاؤں کے لیے وہاں سے اندر پارٹی ہو یا پھر اس پر دیر سے مکہ بنتی ہوگی آسنا آپ کو یا اندر جو اپناہ مانتری لہن ہوتی ہو بات کرتے آئی اور یہی بجائے کہ محلاؤں کے پاس میں انہوں نے کافی اوزنا ہے چلا نہیں تو ان کی کیا یہ بڑا بڑی رن نیتی کے ساتھ بڑا سٹریٹجی کے لیے رن کی آپ کو وہاں پر دیکھ رہا ہے چونکہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں مسلم مطر مسلم مطر میں بھی محلاؤں مسلم ہیں کہیں ان کو ایک طریقہ سے فوکس کرنے کی کوشش ہے کیا رن کی آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ سبھی لوگ اس چیز سے بھی نہیں ہوں گے کہ جو اتنا پر دیر سے مکہ بنتی ہوگی جب انہوں نے صفحات لی وہ انہوں نے خود کا کہنا تھا کہ اس بار ان کو مسلم جو محلاؤں بوٹ ملا ہے یہی بجائے ہے کہ محلاؤں میں اس بشریف روک سے انہوں نے مسلم برکی محلاؤں کو بابتیندہ پارٹی نے کنیکٹ ہونے کی کوشش کی ہے اور کہیں لے کہ اس کا اثر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کیونکہ تین طرح جیسے بل کو پاس کر آیا بھاگیداری کو دیکھتے جو بل پاس پر اس میں بھی ہوا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بابتیندہ پارٹی محلاؤں کے لگاتار بات کرتی آئی اور اب تو دوہزار سویس تک پناہ آ چکا ہے جو مسلم بہول یہ علاقے ہیں خاص طور سے آگرہ کے اندر جہاں پر آپ جاتے ہیں اکثر گراؤنڈ ریپورٹنگ کرنے کے لئے وہاں پر گراؤنڈ پر آپ کو کیا بدلہ ہوا نظر آتا ہے کیونکہ بی جے پی یہ کہتی ہے کہ ہم نے جو بہت ساری یوجنائیں ہیں ان کو انتیم شور تک پہنچایا اور خاص طور سے مسلم ورگ یا مسلم محلاؤں تک ہم نے اس کو پہنچایا ہے کیا وہ چیزیں وہاں تک آپ کو دکھ رہی ہیں کیا وہ یوجنائوں کا لاب ان مسلموں کو یا ان مسلم محلاؤں کو مل رہا ہے گراؤنڈ پر کیا ہے رنگی دیکھیں آئیوز جیب چاہتی ہوں کہ اس بار مسلم محلاؤں ہیں بہت ساری جو بڑے بڑے قدام اٹھائے ہیں بڑے بڑے بل پاس کیا ہے جو مسلم محلاؤں ہیں ان کو لاب ملا ہے وہ بھی چاہتی ہے کہ بھارچانتہ پارٹی وہ اپنا بورٹ دیں گی وہ سب کی جانتاری نہ دے کیونکہ محلاؤں کو بتایا ہے جب کلل بورٹ ہوتا ہے چپتا جا کے اپنا بورٹ دالے آتے ہیں تو جو ان کا روزان ہے وہ جمینی اس طرح مجھے بڑے پارٹی کے پاس میں نظار اس پر تا رہا ہے کیونکہ بڑے جنسہ پارٹی لگاتا ہے اس میں محلاؤں کے لئے سوفہ دیا ہے تین تلاک کا اس سے محلاؤں ہے اور کہیں نہ کہیں کہیں لوگوں کی پریواہ چونٹے تھے وہ پریواہ بھی بنے ہیں تو رنگی کیا یہ جو ڈبل انجن کی سرکار کی بات ہم لوگ سنتے ہیں رنگی بار بار کی ڈبل انجن کی سرکار ہو تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے کیونکہ اتر پردیش کے اندر آپ بتا رہے ہیں کہ یوگی آدیتنات کی جو یوجنائے ہیں یا پردیش سرکار کی جو یوجنائے ہیں ان سے مسلم مہیلاؤں کو لاب ہو رہا ہے کیندر کاب کی یوجنائے ہیں ان کا لاب ہو رہا ہے کیا اتر پردیش کے اندر کم سے کم یہ جو ورگ ہے ورگ ہے وہاں پر ڈبل انجن کا فائدہ پہنچ رہا ہے گراؤن کے اوپر رنگی بلکل رنگی میں آپ کے پاس آتا ہوں لارڈ کر کے ایک بار بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں ہمارے ساتھ جو مہمان ان سے زیادہ تھوڑا باتشیت کر لیں اشوک جی آپ میری بات سن پا رہے ہیں آواز مل رہی ہے آپ کو علی آریف جی کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں جی جی بلکل بلکل علی آریف جی یہ مسلم مطر جو یوجنہ بنائی گئی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا واقعی میں مسلموں تک وہ چیزیں پہنچ پائیں گی یا اس کو ایک راجنیتک نظریے سے آپ دیکھتے ہیں کیا آپ کو نظر آئے ہیں جناب یہ مسلم مطر کا ڈھکوسلا پچھلے پچھتر سال سے یہ لالی پاپ مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے اور اس لالی پاپ کا دوسری شکاہ لیا دوسرے انداز میں ہندو ووٹرز کو پوررائز کرنے کے لیے لالی پاپ کا دوسرا نام کیا دیا گیا مسلم تشتی کرانا بڑا مو بنا کر کے کافی لمبا ہوت نکال کر کے خاص طور سے ہمارے مخمنطری جی اس نعرے کو ہمیشہ بلند کرتے رہے ہیں مسلم تشتی کرانا اب اگر آپ مسلم مطر بنا رہے ہو تو اس کو کیا کہیں گے آپ اس کو مسلم تشتی کرانا آپ کہیں گے یا مسلم دشمنی کہیں گے دوسری چیز یہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کاش کاش یہ مترتادہ دیش کے ہیت میں اگر ہوتی تو کاش کتنا اچھا ہوتا یہ ہمارے ملک سونے کی چڑھیا تھا سونے کی چڑھیا پھر ہو جائے گا بشرت ہے کہ اس ملک میں رہنے والے ہر شہری کو ہر شہری کو میں فالی مسلمانوں کی باتیں کر رہا ہوں ہر شہری کو اس کی پہلی چیز عزت تابر ہو جان مال یہ محفوظ ہو جائے چلی اگر آپ کو میری آواز مل رہی تو اگر آپ مسلم مطر بنانے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر علی آریف جی کہہ رہا ہے کہ پھر یہ مسلم مطر کیسے ہم لوگ دیکھیں یہ بھی تو ایک طریقے کا appeasement ہے نا تشتی کرن ہے یہ ایک طریقے کا اب آپ کیا کر رہے ہیں چلی اشوک جی تک شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ابشیک یہ یہ مسلم مطر بنانے کی جو بات کہی جا رہی ہے کیا واقعی میں اس کو ہم لوگ راجنیتیک پریپریکش میں دیکھیں یا وہ قوائد ہے کہ ہاں وہ یوجنا ہے یا وہ لاب کم سے کم پہنچ جائے وہاں تک جہاں تک اس کو پہنچانے کی امید ہو رہی ہے ابشیک کیسے دیکھیں اس کو ابشیک آپ کو میری آواز مل رہی ہے چلی میں رنکی کا ہی رکھ کر لیتا ہوں مجھے لگا شاید میری آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے میرے مہمانوں تک رنکی جو بات ابھی ہم لوگ کر رہے تھے کیونکہ اگر ہم لوگ دیکھیں یوجناوں کے لاب کے طور پر تو اب کیا گراؤنڈ پر واقعی میں وہ چیزیں پہنچ رہی ہیں کیونکہ اس پر پولٹیکل ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ایک طریقے کے جو جو بتایا جاتا ہے کہ راجنیتک طور پر ہی چیزیں کی جا رہی ہیں راجنیتک فائدہ لینے کے لیے کیا جا رہا ہے کیا وہ سہولیتیں مل رہی ہیں ماں پر رنکی دیکھیں آئیو سی آپ کو جانا ساہے ہیں کہ بہت ساہے ہیں بہت سال بہت سالبک ہے اور بھارتی جندا پارٹی ہی نے اس پالی پارٹ سے اس کا سکتی ہو چکے ہیں اور فشل سوچے سوی پارٹیوں کا مہلہ ووٹ وو بیٹ پر جیادہ فوکس کا بخشہ ہے اور یہی بجائے کہ بھارتی جندا پارٹی پیچھے آٹی بھالی بلکل بھی نہیں ہے جس کو لیکے بھارتی جندا پارٹی کی تو مہنے موٹا کی ادھرک چاہے وہ بھرگر پہنچ رہی ہیں اور اتنا ہی نہیں ہے جہاں محلائی ایک جہاں جہاں دھرگر وہ نہیں پہنچ پاتی وہاں اسی قلی محلی میں ایک جگہ ایک لگاتی ہے ایک جگہ ایک بیٹھا کرتی ہے سبھی کو وہاں ممنٹر دیتی ہے سبھی محلائوں کی خطا کرتی ہے اس کے بعد اپنی جو سرکار کی اوجناوں کی بارے میں سمجھاتی ہے جن کی کوٹ نہیں بنے ہیں ان کو کوٹ بنانے کا طریقہ بتاتی ہے اور اتنا ہی نہیں ہے ابھی ان کا یہاں تھیراؤ نہیں ہے اب سوچئے کہ باردیندہ پارٹی کی کس طرح کی سکری ہوتی ہے کالیج کے سامنے محلہ جو ان کی کاری کرتا ہے سبھی وہاں پہنچتے ہیں اٹھارہ سال کے جو اوپر کی جو بچی لئے بوتر دینک ہے ان کا بھوٹ بنانی پوری پوری بات کرتی ہے کہیں نہ کہیں اس کا فائدہ باردیندہ پارٹی کو چنو میں ملنے والا ہے کیونکہ یہ باردین محلہ جو بوتر دینک ہے مسلم سپیسیفکلی تھوڑا سا بتائیں مسلم اہلاؤں کو کیا ملا ہے گراؤنڈ کے اوپر یا مسلم یا الپسنکھیک ورگوں کو ہم لوگ دیکھیں تو کیا ملا گراؤنڈ کے اوپر ان کو کیا وہ یو جنائے جو سپیسیفکلی بنی تھی وہ پہنچی ہی ماتھ ہے چلیے تو تقنیقی سمجھتیا کے وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پشت طور پر جو بات نہیں ہے وہ ہو نہیں پائی لیکن حالا کہ گراؤنڈ سے رنگ کی جو ریپورٹ دے رہی تھے اس کے آدھار پر کم سے کم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جوڑنے کی کوشش ضرور ہو رہی ہے جو یو جنائے بنائی گئی ہیں وہ الپسنکھیک سمدائے تک کیسے پہنچے اس کے لئے مسلم مطر کا نام دیا گیا آپ دیکھنا یہ ہے کہ اس قواعد کا جو پرنام ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے فیلحال اس خاص پرشکش میں میرے ساتھ فیلحال اتنا